اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہمارے اس ویڈیو سلسلے سے کسی فرقہ مسلق یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوئی ہو ہمارا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں میں گلزار مضمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یوں تو ایک زندگی کا پہیہ ایسا ہے کبھی اتار چڑھاؤ کبھی انچی جگہ کبھی نیچی جگہ یہ چلتا رہتا ہے مگر کئی ایسے بھی لمحے زندگی میں آتے ہیں جو اتنے لمبے گزرتے ہیں مشکل گزرتے ہیں یا ہارڈ ہوتے ہیں کہ ان کو گزارنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور انہی میں سے ایک ایسا وقت ہے جس کا نام ہے سورج گرہن تو دوستو میں نے آج کی ویڈیو کا چناؤ بھی سورج گرہن سے ہی شروع کیا ہے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سورج گرہن کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے نحس عمال کیا کیا ہیں دوستو اب یوں سمجھ لیں کہ چاند اب بھی اسیارہ ہے اور سورج اس کی اُلٹ ہے اس کی زید ہے یعنی کہ ایک آتشی سے آرہ ہے اور اس کی جو روشنی ہے اس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا دوستو جب زمین اور سورج کے درمیان چاند یعنی چاند اور سورج کے درمیان جب زمین حرکت کرتے ہوئے آ جائے تو یوں سمجھ لیں دوستو کہ زمین تک سورج کی شوائیں نہیں پہنچتی یعنی کہ سورج کی جو روشنی ہے دھوپ ہے وہ زمین پر نہیں آ سکتی کیونکہ درمیان میں چاند حائل ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگ گیا ہے یعنی کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ چاند میں سے منقص ہو کر زمین پر آ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس کے دوران کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ نحس ہو جاتا ہے خاص طور پر کوئی عمل کیا جائے یا ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ مطلب کہ نوملود بچہ یا پھول یا پھل ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے کیونکہ سورج بھی نحس ہے اور اس کی جو شوائیں زمین پر اتر رہی ہوتی ہیں نحس بن کر تو ان کا کئی گناہ جنہوست میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوستو ایک بہاورہ ہے کہ اگر مجھے کوئی دھوپ میں کام کرنا ہے گرمی کی بہت زیادہ تپش ہے میں کام نہیں کر سکتا تو یقیناً نہا کر یا حلقے لباس پہن کر یا پھر اس کے علاوہ مجھے چھتری لے کر کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی دھوپ سے بچا جا سکتا ہے تو اسی طریقے سے جو سورج گرہن ہے اس سے بھی ہم چھتری لے کر تو نہیں مطلب کلام الہی کا سہارہ لے کر چھتری کے طور پر اسے بچا جا سکتا ہے یوں سمجھے کہ ہم سورج کی دھوپ کو روک تو نہیں سکتے مگر اس میں کم ہی لا سکتے ہیں اسی طریقے سے دوستو کلام الہی میں استغفار کا ورد کریں یا پھر کم سے کم دھوپ میں کم نکلیں یہی بچاؤ ہے باقی جو سورج گرہن کی نہوست ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے اور اس کی عزد میں آنے کا کوئی بھی حل نہیں ہے جس سے بچا جا سکے ہاں جب یہ سورج گرہن لگ رہا ہو تو اس میں ایسے عمال کیے جا سکتے ہیں جو کم سے کم ہمیں اپنی زندگی میں آسانیہ بنا سکتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر کسی میری بہن کا شوہر جو ہے وہ کہنا نہیں مانتا ہے یا گھر میں ان کا اتفاق نہیں ہے ناچاکی ہے لڑائی جگڑے بہت ہوتے ہیں تو ایسے میں میں چند الفاظ دے رہا ہوں آپ کو جن کا کم سے کم اکتیس سو پچیس بار ورد کر لیا جائے سورج گرہن کے دوران تو کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے کو روکا جا سکتا ہے جیسے میاں بیوی کا تنازعہ اگرے لو ناچاکی تو اس سے چھڑکارے کے لئے عمل کیا جا سکتا ہے اور وہ عمل کیا ہے وہ یہ ہے آہد رساس تاک لمو یعنی کہ اٹھائیس حرف تحجی میں سے ایسے الفاظ جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے ان کو چناؤ کر کے اور ان کو چار چار یا تین تین کی مقدار میں رکھ کر کٹھا کر لیا جائے تو ان کا یوں الفاظ بنتے ہیں آہد رساس تاک لمو ان الفاظ کا ورد اکتیس سو پچیس بار کیا جائے گا بغیر درود بسم اللہ کوئی چیز نہیں پڑھنی اور ایک سرخ رنگ کی اپنے قد کے مطابق ایک جرسی لے لیں یا ایک دھاگہ لے لیں یا دوری لے لیں سرخ رنگ کی ہو اور اس کے اوپر اکتیس سو پچیس بار پڑھنے کے بعد تصور میں کرتے ہوئے اس کو دم کر دیں اور گرہ لگا دیں یوں سمجھ لیں کہ یہ عمل ایک بندش کا عمل ہے اور اس میں آپ لڑائی جھگڑے کو بان سکتے ہیں یا کوئی نشہ کرتا ہے بھائی بہن یا کوئی بھی شخص گھر کا فرد تو اس سے اس کو چھڑکارے کے لئے عمل کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ایسا کام جو دشمن ہے جو آپ کے لئے ایک بہت تقلیف دے ہے بہت تقلیف دیتا ہے اس کے روزی رزق کو باندھ سکتے ہیں باقی دوستو اگر اس کو آپ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر جائز عمل کریں گے تو اس میں آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اجازت عام دیتا ہوں باقی نحس عمال کا میں ذکر نہیں کروں گا کیوں تبلیغ اسلام کے لئے نحس عمال میں پیش نہیں کرتا صرف مجبوری کی بنا پر چند عمال ضرور ویڈیوز میں میں نے آپ کو دے دیئے ہیں مگر میں مزید آپ کو نہیں بتا سکتا باقی دوستو یہ جو میں نے عمل بتایا ہے اس عمل میں برکت اتنی زیادہ ہے اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے بندش کی عمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کو زندگی میں ایک ہی بار عمل کیا ہوا تعییات فائدہ دے گا لڑائی جھگڑے سے نجات مل سکتی ہے باقی دوستو میاں بیوی میں اتفاق یا اولاد کہنا نہیں مانتی ہے تو ان کو بندش کے لئے باندھنے کے لئے یہ عمل کیا جا سکتا ہے جو احد رساسطات لمو یہ الفاظ ہیں جو اکتیس سو پچیس بار پڑھنے ہیں دوران سورج گہن اور دوستو اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ جب بھی عمل کرنے بیٹھیں تو کم سے کم جسم کے کسی حصے کی آواز نہیں آنی چاہیے یا خانسی کی آواز نہیں آنی چاہیے یا آپ کو چھینک بھی آئے تو آپ نے روکنی ہے اور بند کمرے میں عمل کریں اور اگر بتیس روک آلیں پاس اپنے تو پھر عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور آپ کی جائز خوش منٹوں میں پوری ہوگی امید ہے میری ویڈیو سے آپ چھائز حاصل کریں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے دوستو میں نے جائز عمل دیا ہے اور بہترین عمل ہے اور برائی مہربانی آپ اس کو جائز ہی استعمال کریں نہ جائز کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا دوستو میں نے جو ویڈیو آپ کو پیش کی ہے یہ دنیا کی کتابوں میں مل سکتی ہے مگر جو میرا بتایا ہوا طریقہ ہے دوستو ورنہ پہ ضروری نہیں ہے کیوں کہ کلام وہی ہے الفاظ وہی ہیں مگر کرنے کا طریقہ ہر شخص کا اپنا اپنا اجاد کردہ بنایا ہوا ہے باقی دوستو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کشیدہ نہیں رکھی ہے پر اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کی پوری رہنمائی کی جائے گی بعد کامیاب بھی آپ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں مہربانی ہوگی اور دوستو میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اب دوستو اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ